بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے پیڑے بنا لیا پراتھوں کے لیے ایک پیالی گھی کے لیے سبز دھنیا لیے سبز میرچ لیے سبز پیاز لیے اسے بھی کاٹ لیے اگر آپ کے پاس سبز پیاز نہیں تو آپ دوسرا پیاز کاٹ لیے مسالوں میں ہم نے لیے دھنیا پوڈر لیے یہ سبز دھنیا اسے تھوڑا سا ہم نے دھردہ سا پیس لیے ہاپ ٹی سپون کرش مرچ لیے ہاپ ٹی سپون لال مرچ پوڈر تھوڑی سی ہلدی لیے تھوڑی سی اجوین اور تھوڑی سی کسوری میتھی ایک ٹی سپون زیرا پوڈر لیے اور ایک ٹی سپون نمک لیے اگر آپ زیادہ اور کم نمک استعمال کرنا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے آئل تھوڑا سا زیادہیں ڈالیں دو ٹی بل سپون ڈالیں اور یہ جو مسالے ہیں ہم نے انہیں تھوڑا سا بھون لیں مسالوں کو آپ زب بھون کے کسی چیز میں ڈالیں گے یالو والے پراتھے بنائیں مولی کے بنائیں تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ڈال ڈال دیں گے دھنیا پیاز اور سبر بیٹ ڈال دیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے اور اسے ٹھوڑا سا دونے کے بعد ہم آپ اتار لیں پڑھاٹھے پڑھیں گے پڑھاٹھے بنائیں گے گرم ہونے کے لئے لیے چھوٹی سا روٹی سے بیلیں گے پڑھاٹھے پڑھاٹھے پڑھیں گے پڑھاٹھیں گے پڑھیں سوکھٹے کا ڈال کا میزہ پورا پھلانے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور دوسری روٹی اس کے اوپر ڈال دیں گے گناروں کو اچھی سارا دبا لیں گے روٹی دوسری اوپر ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ اسے بھیلیں گے ہم دوسری سمسے سے بھیلیں گے دیکھیں جو روٹی ریڈی ہوگی آپ اسے توے کے ڈالیں گے یہ دیکھیں جو چھوٹے پیڑے کے اوپر جب ہم مولی پراتھا بنائیں مولی یا آلو کا پراتھا بنائیں روٹی کے اوپر چھوٹا سا پیڑا بیل کے اس پر آلو رکھیں تو بہت سے روٹی سے بھنتی نہیں ہے وہ پھٹے جاتی ہے یا لٹک جاتی ہے تو یہ سب سے سان تریقہ ہے کہ پوری روٹیاں بیلیں اور پوری روٹی کے اوپر آپ جس کا بھی اپنے پراتھا بنائیں وہ پورا بیٹر اس کے اوپر پھلا دیں دوسری روٹی اوپر ڈال کے پھر بیل لیں تو اس سے بہت اچھا پراتھا بنائیں گا پراتھا بنائیں روٹی کو رکھیں گے کرسپی پراتھا بنائیں دوسری پراتھے کے ساتھ تیاری کریں پراتھے کے ایک سائٹ پر ہم یہ لگائیں گے اور اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کریں گے ساتھ ساتھ آپ پراثر کو دیکھتے جائیں کہ یہ نیچے سے جلے نہیں پراثر کی سائٹ جو ہے ہم نے چینج کر لیا یہ دیکھیں لو فلیم پہ کتنا کرسپی بنایا جی پراثر پراثر جو اب وہ کک ہو چکے ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کرسپی پراثر بنایا ایک پراثر ریڈی ہو گیا دوسرا ہم نے تیار کر دیا تبہ پہ ڈالنے کے لیے میں نے آکوشی پوری روٹی کا تھا بیلنے کے لیے یہ دیکھیں چھوٹے پیڑے کے اوپر ہی اس طرح سارا بیٹر رکھتی ہیں پھر اوپر چھوٹی روٹی رکھیں تو پھر ہاس ہی پکا لیتی ہیں تو وہ باز نہیں پکا سکتی اس لیے میں نے کہا پوری روٹی بیل کے اس کے اوپر جس کا پراثر بنایا ہے وہ بیٹر رکھیں دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں تو بیلنے تو یہ بڑی سانی سے بن جائے گا اور بہت ہی اچھا بنے گا تو چلے جی اس طرح ہم بکایا سارے پراثر بھی اس طرح بنا لیتی ہیں دال کے پراثر ریڈی ہو چکے ہیں تو چائے کے بغیر تو ناشتہ کمپلیٹی نہیں ہوتا تو آج جب انہیں پراثر بنایا ہے تو مجھے اپنی بھابی کی بہت یاد آئی ہے تو چھوٹیوں میں ہم سب کزن کٹھے تھے تو میری بھابی نے سب سے پہلے ہم نے بھابی کے ہاتھ کے لیے پراثر کھائے تھے دال ملے تو وہ بچاری بناتی جا رہی تھی ہم کھاتے جا رہے تھے ان کے ہی سے کچھ بھی نہیں تھا آیا بہرحال بہت اچھی یاد دیں اللہ نے زندگی تاندرستی دیں انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائیں آمین اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ثانیاں فرمائے آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ